موسیقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہم مسلسلہ کفہ کی درہ مرمان دماتے اور عدر ابن زیاد نے کیا کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہم کو باز رکھنے کے لئے اور روکنے کے لئے اقتدامی جو صورت اس نے افیار کی کہ اپنے پانچ ہزار لشکریوں کو اس نے تیار کر کر تائناد کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہم کے راستے میں جو راستے کوفہ کی طرح آ رہے تھے مکہ سے یا مدینہ تھے ان سب راوتوں پر اس نے فوجی کھڑا دیا اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہم کو اس کا معاملے کا اور اس صورت حال کی خبر تو نہیں تھی اب چلتے چلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہم پہنچے مکہ میں سالبہ تک جب سالبہ مکہ میں پہنچے اب اوپتہ چلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہم کو کوفہ کی تمام صورتحال کا حضرت محمد عقیل کی شہادت کا اور کوفیوں کی غرداری کا اور ابن زیاد کی کوفہ میں آمد کا یہ ساری صورتحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہم کے پاس واضح ہو گئی اب حضرت حسین نے وہاں قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد اپنے تمام جو لشکری تھے انسان کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد اپنے کو اتوا دیا اور یہ کہا کہ اب کیا کیا جائے واپس لیں یا اب کوفہ کے طرف جلے کیونکہ کوفہ کے جو حالات تھے وہ تو سامنے آ چکے تھے حضرت حسین تو جا رہے تھے کوفیوں کی بلانے کی وجہ سے اب کوفیوں نے جب غرداری کی تو اب کیا کریں اب جو حضرت مسلم بن عقیل کے گھرانے کے افراد تھے اور اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہم کے گھرانے کے جو افراد تھے سب کھڑے ہو گئے تلواریں انہوں نے رکھا لی کہ ہم تو اس وقت تک واپس مکہ میں نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی قصاص اس ابن زیاد سے نہیں لے لیتی اب ان کے جو جنگوے کو دیکھ کر اور ان کے بلگلے کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے واپس نہیں جائیں گے جائیں گے ابن زیاد سے ملے گے ان سے پوچھیں گے کہ معاملہ کیوں کیا حضرت مسلم بن عقیل کا کیا قصور تھا تو اب یہ رمہ ہوئے اور دوبارہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آگے جنگے کا اب جب آگے بڑھے تو راستے میں بہت سارے خطوط پی آئے اس اگرہ حضرت عبداللہ بن جعفر کا خطوط ملا حضرت حسین کو اور انہوں نے واپس بلانے کا ارادہ کیا کہ آپ واپس آ جائیں اور اس اگرہ مدینہ کو جو بالی تھا عمر بن سعید اس کا خطوط ملا اس نے مور لگا کر خطوط دی کہ حسین آپ واپس مدینہ منورہ میں آ جائیں ہم آپ کو امان بھی دیتے ہیں ہم آپ کو مدینہ منورہ میں اپنے تمام معاملات کرنے کی اجازت دیتے ہیں آپ کوپا کی طرح مرمان نہ ہوں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شاہ جوان تھے جو کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو واپس نہیں آتے تھے اب جب چلتے چلتے ایک مقام آیا اس مقام بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیام کیا ادھر ابن زیاد نے کیا کیا ایک ہزار کا لشکر غربن یزید تیمی جو تھا اس کی قیامت میں رما کیا کہ جاؤ مختلف علاقوں میں چھپا لگاؤ اور جو سوسیاں کرو کہیں تو حضرت حسین ملے گے جب مل جائیں تو اسے حسین کو پکڑ کر گرفتار کر کے بے پاس لے کراؤ اس نیت سے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طاقوں میں یہ غر اپنا لشکر لے کر ایک ہزار کا لشکر لے کر رما ہوا اور یہ اس کے ملاقات حضرت حسین کی ہو بھی گئی ایک مقام پر جہاں حضرت حسین نے پڑاو ڈالا ہوا تھا قیام کے ہوا تھا اس جگہ پارا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ غر آ گیا اب حضرت حسین تو پہلے سے وہاں پر رہ رہے تھے اور ان کے پاس پانی کے زخائر بھی موجود تھے یہ غر جب آیا ان کے پاس کوئی سال حسما نہ تھا اور ان کے گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے اور یہ خود بھی تھکے ہوئے تھے سفر کے مارے ہوئے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے جتنے بھی لشکری تھے ان سب کو یہ حکم دیا کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے نہور کا اس کی خیر مقتم کرو ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاو ان کو بھی پانی پلاو ان کو رام کے ساتھ بٹھاؤ یہ تھی حسینیت اصل میں کربلا کے میدان میں جو لڑائی ہوئی ہے وہ حسین اور یزید کی لڑائی تھی یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی ادھر حسینیت دکھا رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حسینیت یہ تھی کہ مقابل میں دشمن ہیں جو مارنے کے لیے جو لڑنے کے لیے جو پکرنے کے لیے جو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن ادھر حسین کیا کرا رہے ہیں ان کو پانی بھی پلا رہے ہیں ان کو بٹھار بھی رہے ہیں ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار تھا اب جب ہر نے یہ معاملہ دیکھا تو ہر کا نرم دن ہو گیا اس نے حضرت حسین سے ملاقات تھی اب حضرت حسین نے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے آنے کی وجہ بتائی حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو فہمین نہیں تاخل ہونے دیتے تو مجھے واپس جانے دیں میں ایسے کہتا ہوں کہ تمام لشکر کو لے کر واپس جنا جاتا ہوں کیونکہ لڑنے تو حضرت حسین آئے نہیں تھی نا نہ فساد پھیلانے کے لیے اور نہ ہی اسی طریقے سے کسی کے ذہن کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آئے تھی جب حضرت حسین نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس ہر نے کہا نہیں اب واپس جانے کی بھی کوئی صورت نہیں کیونکہ اس کو جو حکم ملائے وہ یہ ملائے کہ حسین جہاں ملے ان کو پکڑو پکڑنے کے بعد ان کے ساتھ ہی رو تب تک کہ جب تک یہ کوپہ میں نہیں پہنچتے یعنی یہ عبارت یہ ہے حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ کو اس ہر نے بتائی کہ اس کو حکم ملائے جب تک یہ کوپہ میں نہ پہنچیں اب کوئی صورت نہیں نکل رکھ سکتی تھی تو حضرت حسین نے کہا اس طرح کہوں کوپہ میں تو اب اس طرح آنگ کیا دو کر پکڑ کر میں کوپہ میں میں زیاد کے سامنے جاؤں اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں اس سے بہتر ہے کہ میں شہید ہو جاؤں تو ایک صورت اور نکلی متحدہ کہ ایسے کرتے ہیں کہ شمال کے طرف جو راستہ جا رہا ہے اس شمال کے طرف چلتے جاتے ہیں جہاں تک ممکنہ ہو سکے گا اسی طرح چلتے جائیں گے آگے کوئی راستہ آگے کوئی صورت اللہ پاک نکال لے گا چونکہ یہ ساری جو اتحاد کی صورت پیدا ہو رہی تھی کیوں ہو رہی تھی کہ حضرت حسین کا قلدار اور کے سامنے آ چکا تھا اور جب نمازیں پڑھتے تو نمازوں میں بھی حضرت حسین نے کہا کہ آپ الگ نماز پڑھیں گے یا ہمارے ساتھ پڑھیں گے تو ہور اور ہور کا بمان لشکر حضرت حسین کی قیادت میں نماز پڑھتے تھے حضرت حسین سے خطبہ سنتے تھے حضرت حسین سے کلان کے تلاوت سنتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ درست سنتے تھے تعلیم لیتے تھے حضرت حسین کے قیادت میں اقتدا میں یہ نمازیں پڑھتے تھے یہ سالہ معاملہ اسی طرح ہوتا گیا اور یہ چلتے گئے حتیٰ کہ ہور کے پاس ایک اور عمیزیاد کا خط آیا کہ اس حسین کے ساتھ یہ چلتے ہیں یہاں تک نہ رکھیں جب تک ایک چٹیل میدان کوئی میدان خالی نہ آجائے جہاں بھی حضرت حسین کو بٹھائیں خالی میدان کے اندر بغیر سکون والے میدان کے اندر بٹھائیں تو یہ چلتے چلتے ایک میدان آیا جس میدان وہ کہتے ہیں کربلا اس کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جا کر رکے اور یہ قیام اس میدان کو دیکھ کر غربی خوش ہو گیا اور حضرت حسین بھی خوش ہو گیا اور یہ کہہ لاتا کہ مجھے خاتم ابن زیاد نے جس میدان کا کہا تھا یہ وہی میدان لگتا ہے اور ادھر حضرت حسین نے کہا کہ مجھے خواب میں جو نانا کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو میدان دکھائیا تھے وہ یہی میدان ہے اور جنانے نے جسی سے میدان کے مجھے ترکیر کی تو وہ بھی یہی میدان لگتا ہے دونوں راضی ہو گئے اور اسی میدان میں حضرت حسین نے بھی پڑھاؤ ڈالا اور ادھر حر نے بھی اپنے بمالش کر کے پڑھاؤ ڈال دیا اور فوجی آمنے سامنے بیٹھ گئی اب ان ایام میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی ہوتے خطو کتابت بھی ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ادھر ابن سعاد اپنے چار ہزار کا لشکر لے کر بھی حضرت حسین کے طاقوں میں اس کربلا کے بیتان میں پہنچائے اب جب سامنے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو بہادر کے سمندر تھی آپ نہ گھبرائیں لیکن آپ کے جو اپراد تھے جو مختلف قبیلوں کے آپ کے ساتھ ملے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت حسین ہم نے کہا تھا جیسے کہ پہلا لشکر دائی کذار کے اس کے ساتھ لگتے جہاد کرتے تو اس کو قدر کر کے آپ چلے جاتے لیکن اب مشکل ہے اب ابن سعاد کی حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میتان میں گفتگو ہی اور گفتگو کا حاصل کچھ یہ سنداز ہے کہ حضرت حسین نے اس کا محقب سنا کہ یزید کی طرف سے اس کو خط ملائے آڈر ملائے کہ حضرت حسین کو پکڑ کر لے کر آئے تو حضرت حسین نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں گرفتہ روکڑ ابن سعاد کے پاس جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا تو کیا سونت نہیں کے لئے گی حضرت حسین نے تین سورتیں سابنے رکھئے نمبر ایک یا تو ایسا کر مجھے جانے دو آپ جہاں سے آیا ہوں وہاں مکہ چلا جاتا ہوں نمبر دو یا میرے راستے کھولو کسی اور سرات کے طرف چلے جاتا ہوں کسی کافر کے ساتھ لڑوں گا کپار کے ساتھ جنگ کروں گا شہید ہو جاؤں گا یا ان کو ماروں گا یا پر تیسری سورت اے کہ میرا راستہ چھوڑو مجھے یزید تک دمیش میں پہنچنے دو اور میں یزید کے ساتھ اپنا معاملہ خود ہی کرتا ہوں کیونکہ حضرت حسین کو پتہ تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ برگلائے ہوئے ہیں ان کو پتہ تب چلے گا یہ یزید اور حسین سامنے بیٹھیں گے یہ یزید اپنا معاقب بتائے گا اور حضرت حسین اپنا معاقب یہ یزید کے سامنے رکھیں گے تب وہ زمانوں کو خبر ہوگے کہ وہ ان صحیح ہے اور کون غلط ہے اور صلاح کرنے کا یا اس مسئلے وال کرنے کا بہترین صورت بھی یہی تھی ابن سعید خوش ہو گیا کیونکہ اب صلاح ہو رہی تھی ابن سعید نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا کہ میں خود مختار تو ہوں نہیں اپنا خط لکھ کر یہ ساری صورتیں لکھ کر اس خط میں ابن زیاد کے پاس بھیجتا ہوں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ابن زیادی میں سے کوئی ایک صورت تو مان لے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا آپ بھی بچ جائیں گے ہم بھی خون ریزی سے بچ جائیں گے اس طرح ابن سعید جو تھا اس نے نرمی کا مظاہرہ کیا اس نے جب خط لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیجا اور ابن زیاد جوئے اس خط کو پڑھ رہا تھا وہ بھی راضی ہو گیا یا کوئی صورت ماننے کے لئے لیکن اسی کے ساتھ بیٹھا تھا شیمر جی جو سن یہ جو شیمر تھا اس نے خط سنا اس نے فوراً ابن زیاد کی کان بننے شروع کر دیئے ابن زیاد کو کہا کہ ایسا نہ کریں کوئی صورت ابن سے نہ مانیں نہ اس حضرت حسین کو یزید کے پاس جانے دیں کیونکہ ابن زیاد جو تھا یہ اس صورت پر مان رہا تھا یہ صورت تسلیم کر رہا تھا کہ حضرت حسین کو یزید کے پاس سے بھیج دیتے ہیں معاملہ یزید جانے اور حضرت حسین جانے وہ اپنے معاملہ اپنا درست کر لے گا اور اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا لیکن اس شیمر نے ابن زیاد کے کان بننے شروع کر دیئے کیونکہ یزید کے ساتھ اس کی تو پہلے اٹھ کر دی اس نے کہا اگر حسین ہے یزید کے پاس پہنچ جاتا ہے تو حضرت حسین تم سے زیادہ برطروی والے ہیں وہ حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازیں ہیں ان کا مرتبہ ان کا مقام تجھ سے زیادہ ہے اور کسی ایک صوبہ پاری ہے کسی ایک معاملہ پارے حضرت حسین کے ساتھ یزید نیم وعدہ کر لے گا ہے تیرے ہاتھ میں کیا آئے گا تو کوفہ کا والی بینے رہے گا بسرہ کا بینے رہے گا اور تجھ سے ساری شطنتیں چھین لے گا حضرت حسین کو دے دے گا تو اس طرح کے جو کان بھرنے تھے اس شمر نے ابن زیاد کے بھر دیئے اب ابن زیاد پکا ہو گیا کہ حضرت حسین کی ملاقات یزید کے ساتھ نہیں ہونے دیئے اس نے ایک خط لکھا کہ نہیں حضرت حسین کی کوئی صورت تظریم نہیں ہے جب تک یہ نیاباتہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں کرتا ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لے اس کی ساری شطنتیں مان لیتی ہیں اس کا معلوم تھا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کرنی تو حضرت حسین نے کہا یہ صورت تو میں تظریم کبھی نہیں کروں گا کہ اس کی یزید کی بغیر اس کے موقع میں یزید کی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر دوں اب معاملہ جو سلج رہا تھا وہ معاملہ بھی بگڑ گیا اور سختیہ زیادہ ہونے لگ گئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے موقع پر ڈٹ گئے اور ادھر ابن ساتھ بھی مجبور ہو گیا اور ادھر ابن زیادہ بھی حضرت حسین کے مقالفت میں بدبختی پر ڈٹ گیا اور یہ ساری پودے آمن سامنے ہو گیا